ہلو فرینڈز اسلام علیکم اور آپ سب کیسے آپ سب کھیریت سے رہے اور خوش رہے چلی آج کی ریسپی بنانا سو کرتے جو بہت زیادہ ہیلڈی اور سوپر سوفٹ ہے جس کے لئے ہم نے تین کٹوری چاول اور ایک کٹوری چانے کی دال کو اچھے سے واس کر کے چار سے پانچ گھنٹے کے لئے بھیگو دیا تھا اب ہم اسے ایک مکسر گرائنڈر میں ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے لسون کی کلیاں اور ہری میرچ ڈالیں گے اور ڈالیں گے دہیں دہیں کو ہم آدھا ہی ڈالیں گے اب ہم نے اس میں ایک کٹوری دہیں کا استعمال کیا ہے اور ہم اب اسے گرائنڈ کر لیں گے ایک دم ہمیں فائن گرائنڈ کرنا ہے دیکھیں گرائنڈ ہو چکا ہے اس میں ہم نے ایک کٹوری دہیں کا استعمال کیا ہے اب ہم اسے آردہ گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ زیادہ ٹائم کے لئے بھی اسے رکھ سکتے ہیں اب ہمارا آدھا گھنٹہ ہو چکا اب ہم ایک تڑکہ تیار کریں گے جس کے لئے ہم نے اوائل لے لیا اور اس میں ڈالیں گے جیرہ اور ڈالیں گے اس میں اڑت کی دال دو چمچ اور اسے تھوڑا سا سواتے ہونے دیں گے دونوں چیزوں کو دیکھیں اسے اچھے سے تھوڑا سا ہم براؤن کر لیں گے پکا لیں گے اور اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے پیاز باریک کٹے ہوئے پیاز ڈالیں گے اور ڈالیں گے اس میں کڑی پتہ اور اسے بھی اچھے سے سواتے کر لیں گے تھوڑا گولڈن براؤن ہونے تک اور پھر ہم اسے ہمارے مکس میں ڈال دیں گے دیکھیں کتنا اچھا دیکھ رہا ہمارا تڑکہ بس ہمیں ایسے ہی اسے تیار کرنا ہے یہ ناستہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے فرینڈ ایک بار آپ بنا کر کے جرور ٹرائے کریے اور ہیلڈی تو ہوتا ہی ہے کیونکہ ہم اس میں آئل کا بہت زیادہ استعمال نہیں کر رہے اسی لئے دیکھیں اب یہ ہمارا بیٹر بھی تیار ہو چکا ہے یہ ہم نے آدھا گھنٹے کے لئے رکھا تھا اب ہم اس میں تڑکہ ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تڑکہ ڈال کر کے اور اس میں ڈالیں گے نمک سوادنو سار اور ہم نے ڈالیں اس میں تھوڑا سے بارک کٹ ہوا ہرا دھنیا اور نمک ڈال کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارے بیٹر کو دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے مکس کر کے اگر یہ تھوڑا پتلا ہو جاتا ہے آپ کا بیٹر فرینڈز تو آپ اس میں تین سے چار چمچ سودجی بھی کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے کہ یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے پھر ہم ایک باؤل میں تھوڑا سا ہمارا بیٹر نکال لیں گے جتنا ہمیں بنانا ہے اتنا اور اس میں ڈالیں گے وند فور چمچ بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاوڈر آپ کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے میں نے یہاں بیکنگ پاوڈر دالا تھوڑا سا یلو فوٹ کلر دالیں گے یہ بلکل اپسنل ہے دکھنے میں اچھا دکھے گا اسی لئے ہم نے یہ کلر ڈالا ہے دیکھیں بس اسے اب ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے اب ہم نے ایک اسٹیمر تیار کیا جس میں نیچے پانی کو چلنی رکھ دیئے اویل لگا کر کے اس میں بیٹر دال دیں گے اور اوپر سے تھوڑی سی لال مرچ دال دیں گے آپ چاہے تو اس میں تیل بھی دال سکتے ہیں اوپر سے یا تڑکا بھی دال سکتے ہیں آپ کی جیسی مرجی ہے تیل بھی آپ روشٹ کر کے دال سکتے دیکھیں یہ اب دو سے قریب ہمیں دو منیٹی سے رکھنا ہے اب یہ ہمارا پک چکا ہے اور ہمیں اسے ایک سے دو سیکنڈ تھنڈا کرنے کے بعد کتنا اچھا دیکھ رہا ہے کھانے میں بھی بہت زیادہ تیسٹی لگتا ہے اور بہت زیادہ سوفٹ بنتا ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے آپ ایک بار بنا کے جرور ٹرائے کریے اور آپ کو اگر میری ریسی پی اچھی لگی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریے دیکھیں کتنا زیادہ سوفٹ بنا ہے ایک دم سوفٹ بنا ہے کہ جاتے ہی موں میں گھل جائے گا اتنا زیادہ سوفٹ بنا ہے یہ اور اتنا ہی زیادہ ہیلڈی بھی ہے